موسیقی ہدگی میں الیکشن سٹاب ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں ایک سو بیس ووٹ پول ہوا ہے لیکن یہ تین بیلڈ باکسز بڑے پڑے ہیں اور یہ تین بیلڈ باکسز بڑے پڑے ہوئے ہیں یہ صبح کے وقت کرائے گئے ہیں یہ ہمیں کسی اور نے نہیں الیکشن سٹاب نے بتایا ہے یہ اس بات کی نشانی ہے جب ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ الیکشن پراسس میں نہ صرف یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز کا لیول فلینگ پیلڈ ہونا چاہیے پارٹیسپیشن ہونا چاہیے کینڈیڈیٹ کا آزادانہ ہونا چاہیے کہ وہ کمپین کرے بڈ لوگوں کے پاس بھی رائٹ ہو کہ وہ آزادانہ اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرے ایک فلینگ سٹیشن پہ جب صبح جایا گیا تو وہاں کینڈیڈیٹ کا والد یہ کہہ رہا ہے کہ ووٹ تو آرلیڈی ڈل چکے ہیں اور وہ یہ ریکارڈ پہ کہہ رہا ہے کہ ووٹ آرلیڈی ڈل چکے ہیں جبکہ ابھی ووٹ کا ٹائم شروع ہی نہیں ہوا تھا ان سب چیزوں کو کل ہم نے تو میڈیا الیکشن کمیشن کے سامنے ان کے نوٹس میں لے کے آئے الیکشن کمیشن نے کچھ بھی نہیں کیا ہم الیکشن کمیشن سے سب سے پہلے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طریقے سے کمیشنر راول پنڈی نے ایک کنفیشن کر کے سٹیٹمنٹ دے دی تھی لیکن وہ اس کا کوئی پتہ نہیں چلا کیا ہوا لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے اپنے انکواری امیڈیٹلی شروع کروائی تھی جو کہ ہمارے ساتھ شیئر نہیں کی گئی اس لیے ہم سب سے پہلے الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کل کے جن لوگوں کے جہاں سے پنجاب میں یہ ریگنگ ہوئی ہے بلیٹنٹ اوپن ریگنگ ہوئی ہے ان لوگوں کا نوٹیپیکیشن ہر صورت رکا جائے اس کی پہلی انکواری کرے ان لوگوں کی انکواری جو ہم آپ کے نوٹس میں لے کے آئیں آپ اپنی انکواری دے کے کیا ریگنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ریگنگ ہر صورت ہوئی ہے اور اگر ریگنگ ہوئی ہے تو کسی کا رائٹ نہیں بنتا کہ اس کو نوٹیپائی کیا جائے ایز ای ریٹنڈ کینڈیڈیٹ پرام دیٹ کنسٹیچوینسی ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ انکواری کا بھی بتا دے کہ انہوں نے کون سے اقدامات کی ہیں کہ ایسے وقوع آئندہ نہیں ہوں گے الیکشن کمیشن سے اور سپریم کورٹ سے ہم نے استدا کی تھی جنرل الیکشن میں کہ بھرائے میربانی ریٹرننگ افسران اور ڈسٹنگ ریٹرننگ افسران اگزیکٹیو سے نہ لیے جائیں یہ ہمیشہ جوڈیس ریسلے ہم ذاتی کا اپنے لیے نہیں کہہ رہے تھے نہ ہمیں یہ معلوم تاکہ ہم جیتیں گے کل جب میں گیا ہوں سکٹی جنرل صاحب گئے ہیں تو ہم نے کسی ایک کو بھی نہیں کہا کیونکہ وہ پولنگ دیتا کہ ہمارے لیے ووٹ کرے ہم نے کہا زیادہ سے زیادہ تعداد میں نکلیں دہی استعمال کرے جس کے لیے چاہے ووٹ کرنا چاہے آپ ووٹ کرے الیکشن کمیشن حوام کو اس مرتبہ یہ باور کرائیں کہ بھائے الیکشن میں آپ نے جیوڈیشری سے ریٹرننگ افسران اور ڈسٹک ریٹرننگ افسران کیوں نہیں لیے چوبیس گھنٹے سے زیادہ ٹائم گزر گیا جو کہ ہم آپ کے نوٹس میں لے کے آ چکے ہیں کہ یہ وائلیشن ہوئی ہے آپ نے آپ بھی تک کچھ اقدام نہیں کیا آپ کے کریڈیبلٹی پہ آپ کے امپارشلٹی پہ آپ کے اپنی کنسٹیچوشنل ڈیوٹی نبانے پہ بہت بڑا کوششن مارک آ چکا ہے برائے مہربانی اس کو ہر صورت کلیئر کرے اور یہ انکواری عوام کے ساتھ آپ ضرور شیئر کریں اس کی بینیفیشری گورنمنٹ ہے پنجاب کی حکومت اس کی بینیفیشری رہی ہے اس گناونے جھرم میں بھرابر کے شریک ہے ساری پولیس افسران وہاں جو موجود تھے ہر پولنگ سٹیشن پہ کل ایک پولنگ سٹیشن ہم گئے ہیں جہاں سے ہمارے دو پولنگ ایجنٹ کو باہر نکال دیا گیا تھا اور ایک نہیں تین ایس چو صاحبان آئے تھے اور ان کے گاڑیوں نے راستہ روک آتا یہ بھی ایلیکشن کمیشن کے نوٹس میں ہم لے کے آ چکے پولیس پنجاب کی پولیس گورنمنٹ کے انڈر ہے آئی جی پی کے انڈر ہے ایلیکشن کے پراسس میں کوئی بھی رکھنا ڈالے وہ اس گناونے جرم میں شریک ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ کل ایلیکشن کمیشن آف پاکستان کی سرپرستی میں پنجاب کی حکومت نے ایلیکشن کے اندر اور اسے ایلیکشن کہنا بھی ایلیکشن کی توہین ہے اس پراسس کے اندر جس ننگی جارہیت بے شرمی بے حیائی کا مظاہرہ کیا ہے اس کے لیے کنڈم کرنے کے الفاظ بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے جس طریقے سے ایلیکشن کنڈکٹ کیا گیا جس طریقے سے آروز کو زبردستی ان سے ریزلٹس لیے گئے اور گورنر ہاؤس لاہور میں خاجہ امران نظیر کی موجودگی کے اندر جس طرح مختلف لوگوں کو پیسے دینے کی ویڈیو بنائی گئی اور جن پریزیڈنگ آفیسرز نے پیسے لینے سے انکار کیا ان کو نہ صرف وہاں پر ٹورچر کیا گیا بلکہ ان سے فورس فولی وہاں پر فارم فورٹی فائیو کے اوپر سگنیچرز لیے گئے اس کی مضمت میں نہیں سمجھتا کہ کافی ہے اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں نے کوئی ٹھیکا نہیں اٹھایا ہوا کہ ہمیشہ غداری کے پرچے بغاوت کے پرچے آرٹیکل سکس کا ٹرائل سیاستدانوں کے خلاف ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ الیکشن کمیشن اور موجودہ حکومت پنجاب ان کے اوپر بغاوت کی اف آئی آرز ہونی چاہیے ان کے اوپر غداری کی اف آئی آرز ہونی چاہیے ان کے اوپر آرٹیکل سکس کی اف آئی آرز ہونی چاہیے کیونکہ آئین پاکستان کا اتنا کھلم کھلا استحصال اتنا کھلم کھلا مزاق پاکستان کی ماضی کی حکومتوں کے اندر یا ماضی کے الیکشنز کے اندر اس طریقے سے نہیں اڑایا گیا اس لیے ہمارے لیے یہ الیکشنز مکمل طور پر ناقابل قبول ہیں ہم ان کے نتائج کو مکمل طور پر مصرد کرتے ہیں اور الیکشن کمیشن نے ایک مرتبہ پھر ثابت کر دیا کہ وہ چوروں اور ڈاکوں کے سو کالڈ چوری شدہ منڈٹ کا تحفظ دینے کے لیے یا ان کو ایوان میں پہنچانے کے لیے اپنا رول پلے کر رہا ہے ان کا کام یہ نہیں ہے ان کا کام عوام کی خدمت کرنا تھا لیکن چونکہ چوری شدہ منڈٹ سے آئے ہیں اور ابھی بھی ان کا بنیادی مقصد صرف اور صرف اپنی کرپشن کو پروٹیکٹ کرنا اور مزید کرپشن کو جاری رکھنا ہے اس لیے اب یہ جو احتجاجی تحریک آن ورڈز یہاں سے سٹارٹ ہوگی ہم ایک بات واضح کر دیں کہ یہ جو پنجاب کا انہوں نے ایک پاتے خان قسم کا آئی جی لگایا ہوا ہے اس کا انشاءاللہ انشاءاللہ ہم آئین اور قانون کے ذریعے اس بدماش کے احتساب کریں گے کیونکہ چادر اور چار دیواری کے تقدس کو اس آئی جی کی سربراہی میں اور اس کی ڈائریکشنز کے اوپر جس طریقے سے پنجاب پولیس نے پامال کیا ہے اس کی مثال بھی نہیں ملتی بزرگ عورتوں کو گلوں سے پکڑ کر ان کے کپڑوں سے پکڑ کر گسیٹا گیا ہے ان کو گھروں سے باہر نکالا گیا ہے لوگوں کی جوان بچیوں بہنوں بیٹیوں کے گھروں میں ہونے کا لحاظ نہیں کیا گیا انہیں ٹورچر کیا گیا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی جی صاحب یہ احتجاجی تحریک کی ابتدا ہو رہی ہے ابتدا ہو رہی ہے میرے شہر فیصل آباد سے چونکہ ہم چاروں میں سے یہاں پر فیصل آباد کا صرف میں ہوں تو میرا خیال ہے میں یہ استحقاق رکھتا ہوں کہ میں کہوں میرے شہر فیصل آباد سے ہو رہی ہے آپ فیصل آباد اگر یہ بدماشی کریں گے آپ چاہے سناولہ کے کہنے پہ کریں آپ چاہے مریم نواز کے کہنے پہ کریں آپ چاہے کسی اور کے کہنے پہ کریں اب ہم آپ کی بدماشی نہیں چلنے دیں گے چاہے وہ موسن نکوی کیوں نہ ہو چونکہ بدماشوں کا پہلے ہم نے ایک چہرہ دیکھا تھا پاکستان کے اندر اور پنجاب کے اندر وہ رانہ سناؤلا کی شیپ میں تھا وہ سیکٹیرین اس کو پرموٹ کرتا تھا وہ آپ کے ایکسٹریمیسٹ جو ہیں ان کو شیلٹر پروائیڈ کرتا تھا ان کو شدد پسندوں کو پناہ گاہیں پروائیڈ کرتا تھا اب یہ ایک دوسرا فیس ہمارے سامنے آگیا موسن نکوی کی صورت میں جو کہ ایک بروٹل گیم کھیل رہا ہے ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بڑی طویل جدوجہد کے بعد یہاں تک پہنچیں اور قومی اس حملی میں بیٹھنے کے لیے نہیں پہنچیں ہمیں ہمارا منڈٹ واپس چاہیے ہمارا سارے صوبوں کا منڈٹ ہمیں واپس چاہیے وگرنا اس احتجاجی تحریک میں جس حد تک آپ جائیں گے آپ جائیں ہم انشاءاللہ عمران خان کے سنگ کھڑے ہیں اور تمام چیزیں عمران خان کی ڈریکشنز کے اوپر ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ یہ احتجاجی تحریک کامیاب بھی ہوگی اور یہ بدماش اور یہ ڈاکو اور سب سے بڑھ کے لوگ تو کچھے کے ڈاکووں کرو رہے ہیں کچھے کے ڈاکووں کا سرپرست کون ہے آپ میرے ساتھ چلے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جنوبی پنجاب میں اور آپ کے سندھ کی بیلٹ کے سارے یہ حکومتی عددار کچھے کے ڈاکووں کے سرپرست ہیں یہ سنٹرل پنجاب سے لوگوں کو کڈنیپ کرواتے ہیں ہمارے فیصلہ بات سے چار لوگوں کو کڈنیپ کروا کے وہاں پہ دو دو کروڑ ڈائی ڈائی کروڑ رپیہ ان سے تاوان لے کے تو واپس بجھویا گیا تو مجودہ حکومت تو کچھے کے ڈاکووں سے اپنا حصہ وصول کرتی ہے بتے کے اندر تاوان کے اندر وہ کچھے کے ڈاکو ہیں یہ پکے کے ڈاکو ہیں جو ان کے سرپرست ہیں کچھے کے ڈاکووں کے اور انشاءاللہ اس تحریک کے ذریعے ہم ان ڈاکووں اور غاسبوں کا برپور احتساب کریں گے بہت شکریہ